موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڑ پڑ خطرناک سی میتھی کی ٹکیا بنائیں گے یعنی بڑے وہ بھی میرے سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں آج کل میتھی بڑی سیزن میں ہے تو میں نے بیلیوی ہے یہاں ساپ ستری فریش فریش کٹی کٹائی میتھی ہے جو کہ کٹنے کے بعد دیڑھ سو گرام ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون بھر کے لسن کا پیسٹ دو ٹی سپون ادرک کا پیسٹ یہاں ہمارے پاس کچھ ویڈیوز چاپ کیوی پڑی بھی ہے تو دو ہری مرچے تھی جو میری تیز والی ہے آدھی پیاز ہے جو کہ اراؤنڈ ہوگی 3-4 cup کیاس واس یہاں ہمارے پاس ون بگ ہنگ فل ہرہ دھنیا ہے اور یہاں لالوالی مرچ ہے یہ اپشنل ہے اگر ہے تو ڈال دیں میں پاس ہی تو میں نے لے لی تو یہ تھوڑی سی اس طرح سے کر کے ڈال دیں گے کھولتے رہے اور آپ ساری چیزے ڈال دیں گے یہ ساری چیزوں کو ہم ملا لیں گے اور اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے بھونہ کٹا دھنیا ایک ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرا کوٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر آدھا ٹی سپون امچور پاورڈر اور آدھا ٹی سپون کٹیوے مرچیں تیس اب چلا جائے گا اس میں اب اس کو ملا لیتے ہیں مسالوں کو اچھے سے دیکھیں کیا شاندار خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اب نمک ڈالنے سے کیا ہوگا کہ موششے پیدا ہوگا اور جتنا بھی لیکویڈ نکلے گا وہ ہم لے لیں گے ابھی فیلحال مطلب نکال لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے چھے ٹی سپون چاول کٹا اگر نہ ہو تو پھر اس جگہ آپ ریڈ کرمز ڈال دیں لیکن اس سے کیا کرسپی بھی بنے گی اور اچھا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے دیکھا کتنا اچھے سے کوڈ ہو گیا کیونکہ موشش جائے سے نکلا ہم نے چاول کٹا ڈال دیا تو یہ ایسا غائب سا ہو گیا ہے اور اب اس پر ہم ڈالیں گے ثری فورت کپ بیسن اور جتنا بھی دبا دبا کے موشش جو بھی ہماری میتھی میں سے پیاز میں سے نکلے گا اس کو ہم ابزورف کر لیں گے بیسن کے ساتھ اب بلکل تھوڑا تھوڑا پانی کا چیٹا دیتے ہوئے اس کا آٹا گوندیں گے لیکن بہت کم ڈالیں گے چیٹا دیں گے جیس سے اراؤنڈ ایک ٹی سپون کے اسپاس پر نلی ہے اور اس کو ٹوگیدر کریں گے ایک ٹی سپون اور لے لیا ہے دیکھیں دو ٹی سپون میں اس طرح سے جڑ گیا ہے اب ہمیں پانی کی ضروعت نہیں ہے اس کو بس ٹوگیدر کر لیں گے اور اب اس پر ایک ٹی سپون کے اسپاس تیل ڈال دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ٹوگیدر کر لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں ہم نے اوائل رکھا ہے شیلو فرائے کا اور فلیم ہم نے بلکل لو رکھی ہے ہیٹ آرہی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں تو یہاں سے بول لیں گے اور اس کی ایک کباب ٹی بنایں گے اور اس کو تیل میں ڈالنا شروع کر دیں گے سائز آپ کی مرضی ہے آپ کو چھوٹی بڑی جیسے بھی بنانی ہو یہ دیکھیں ہاتھ سٹکی ہو رہے ہیں لیکن بنانے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہو رہی ہے تو یہ آخری والے کو سکریپ کر لیں گے اس طرح سے بنانا بڑا ایزی ہے تو بس اسے آرام سے ہم چار منٹ تک ایچ سائٹ کریں گے دیکھیں تین چار میٹ کے آس پاس ہو گیا ہے پلٹ کے دیکھتے ہیں دیکھیں ہماری ابھی بھی لو ہی ہے چار میٹ کے آس پاس اس سائٹ پہ بھی کر لیں گے دیکھیں چار میٹ ہو گیا ہے اس سائٹ پہ بھی تو اب نکالتے ہیں اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس کچھ ہری مرچ ہے چولے کو بن کرتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں ہلکا سا ساٹے کریں گے آئل میں شفی کو جب یہ کبھی کبھی وہ روٹی ڈبل روٹی کے ساتھ بکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مرچ ہوتی ہے تو ان کو بڑا مزا آتا ہے مرچوں میں ہم نے سلٹ نہیں کیا تھا اتنا ہی فرائے کریں گے کیونکہ ان کو تھوڑی فرائے اور تھوڑی کرسپی پسند ہے ہاں بھی خوش ہم بھی خوش اور کھائیں گے اسے ٹیمیٹو کی چٹنی کے ساتھ دیکھا کیسے جڑ پڑ ہماری خطرناک سی میتھی کی ٹکیا بن گی اور اب میں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے مرچوں میں ٹرائے کرسپی اور اندر سے بھاری بھاری دیکھا کتنی کونٹیٹی یہ میتھی کی ایک دم ایسا لگ رہا ہے جو میں ٹھوڑی ہے تو یہ بیسٹ ہے میتھی سیزن میں آری ہوں اور ایسی یونیک چیز بننے تو کیا چاہیے آپ اور دیکھا کتنا سمپل اور کتنا جیٹ پڑ بس ٹائم لے اچھے سے کرسپی کریں اس کو لو فلیم پر اگم اوپر سے کرسپی اندر سے صاف اور مسالی بھی اگم شاندار بنائیں گے دل خوش ہو جائے گا آپ کا روکی گھاں ہیں روٹیوں کے ساتھ کھاں ہیں پراٹے کے ساتھ کھاں ہیں چاہیے تو ڈبل ڈبل ڈی میں وہ برگر بنا کے بھی کھا لیتے ہیں تو feel free do whatever you want to do تو چلے جلے لے جائے بنائیں خوب مزے کریں مزے کرمائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گے سمپل پنا خطرناک رسپی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ